دس دن بعد ہی کٹھے ہو گئے ہیں سی آروں کی طرح ہوا ہوا کرتے ہوئے اپنی اوقات میرے سوشیل بھائی یہ ہیدری جہاں فارس سے آیا ہے وہیں نکل لیں پہلی فرصت میں کہ یوں آئے تھے تیمور آیا تھا ہم نے تو ایسی تیسی کر دی گھر میں یہ باتیں کرتے ہیں کیوں آپ کا نام عربی کیوں آپ ترکی نام رکھتے ہیں فارسی رکھتے ہیں اشک نام کا نام کیوں نہیں آپ کہاں سچ بولنا ہی بھول گئے سب یہ کہیں گے دیکھو کیسے ناک رگڑی اس کی ہندو کی ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا آر نیو چینل میں ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ کے ساتھ ڈیبیٹ کافی ساندھار ہونے والی ہے دوستو اس لیے ان تک ضرور دیکھیں ڈیبیٹ میں اب تاریخ فتح سادوی پرگیا ماجد ہائیڈری اور ایتیکو ریمان کو دیکھیں گے دوستو بھارت میں فلال مسلم سمدائی کے دورہ ہنسادمک طریقے سے پردرسن کیے جا رہے ہیں اور نوپر سرما کے لیے مسلم سمدائی کے دورہ بھدر ٹپنی کی جا رہی ہے اور ساتھ میں فاسے پر لٹکانے کی بھی مانگ ہو رہی ہے دوستو مسلم سمدائی کے دورہ اسی بیتو کی مانگ پر ڈیبیٹ میں اپستی تاریخ فتح نے انہی مجھب کے ٹھیکے داروں کی اس کے پیچھے کی منصہ بتائی ہے دوستو ایک ہی سمیں پر ایک ہی دن میں بیس راجوں میں الگ الگ جگہ اوپر جس پرکار سے دنگے فساد ہوئے ہیں ان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ بھارت میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اور سائد اس کے پیچھے گجوائے ہند کا بھی کونسیپٹ ہو سکتا ہے تو دوستو ڈیبیٹ کافی ساندھار ہے اس لئے ان تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں میں ڈیبیٹ تاریخ فتح صاحب سر تن سے جدہ کو غلط نہیں کہہ سکتے بھئی لکشمن ریکھا پار ہو گئی ہے بھئی سمبیدان سمبیدان یہی لوگ بیٹھتے ہیں شاہین باغ میں تو سمبیدان کی کوپی لے کر بیٹھتے ہیں اور پھر جب ہم اپنے دنوں کی بات آتی ہے تو پھر جو ہے شریعہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں کیسے کہہ دے غلط تاریخ فتح دیکھئے یہ مذہب کے پیچھے اسلام کے پیچھے چھپ کے گھنڈا گردی کرنا تلوار چلانا انہوں نے تو رسول اللہ کی فیملی کا قتل کر دیا یہ بارویں صدی نہیں ہیں یہ اکیس بھی ہیں یہ نمبر گھواو سیٹ کرو کب تک پیچھے ملکہ ریئر ویو میرر میں گاڑی چلا ہوگی ایکسیل تو ہوگا کبھی نظر آگے بھی ڈالو بس ہمیشہ پیچھے کہ یوں آئے تھے تیمور آیا تھا ہم نے تو ایسی تیسی کر دی گھر میں یہ باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے بات کرتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے یہ گھس پہٹیا کیا کر رہے اس منچ پہ بڑکاؤ باشن یہ گھس پہٹیا ہم نہیں مانیں گے دیکھیں بھائی یہاں بڑکاؤ بات نہیں ہوگی اس منچ پہ مجھے ماننے ہیں عمیر چہ جی نے کہا ہے گھس پہٹیا کو ناغکشہ نہیں دیں گے ماجد اہدری بولتے ہیں بڑکاؤ باتیں نہیں ہوں گی ماجد اہدری بولتے ہیں جب تک ہندوستان کا مسلمان اپنے ذہن میں کلیر نہیں ہوگا کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پناہ ملی مسلمانوں کو یہ ناشکرے یا اس بندے کو فالو کرتے ہیں اور ان زیب کو جس نے گردن سے کاٹا ہے شیعوں کو مسلمانوں کو مارنے والے اور ایک بتائیے ہندوستانی مسلمان جس کا نام ہندوستانی ہو کیوں ہے آپ کا نام عربی کیوں آپ ترکی نام رکھتے ہیں فارسی رکھتے ہیں اشوک نام کا نام کیوں نہیں ہے آپ کا اور سب سے بڑا جو وکٹم ہے یہ جہادیوں کا اور یہ اسلامیس کا وہ مسلمان ہوتا ہے سچ بولنا ہی بھول گئے سب یہ نہیں موہ پر تو سمیدان ہوتا ہے سمیدان سمیدان چلائیں گے سب تن سے جدا کو غلط نہیں بتائیں گے کہیں گے دیکھو کیسے ناک رگڑی اس کی ہندو کی بھائیہ اتنی آپ نے چھوڑ دی کہ ہندووں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کلی اجازت ہے دیوبند آپ کے ملک میں جس نے تالیبان بنایا یہ کہیں فرانس سے نہیں آیا یا ترکستان سے جب تک آپ کے ہاں یہ مدرسیں ہیں اور یہ سارے مول بھی اور یہ سوڈو انٹیلیکچل گھومتے رہیں گے آپ ہندوستان کو ڈبو کے رہیں گے جس ملک میں بیٹے ہیں اسی میں سراغ کر رہے ہیں اسی کشتی میں اور پھر دوسروں لیکچر دیتے ہیں سرشیل پندیت اب آپ بولیے سرشیل پندیت امن جی آپ بھیڑیے سے ریایت مانگ رہے ہیں بھیڑ کے لیے ہمت کس نے دی ہے ان کو یہ جرت کہاں سے آئی ہے یہ ہماکت کہاں سے آئی ہے دس دن بعد ہی کٹھے ہو گئے ہیں سی آروں کی طرح ہوا ہوا کرتے ہوئے کس نے یہ ہمت پیدا کی کس نے یہ ہماکت دی ہے اپنی اوقات میرے سوشیل بھائی ایک منٹ ایک منٹ اتیکو رحمان آگے اچھا یہ کیا کریں گے کیا کریں گے لکشمن ریکھا وہ بھی پار کر رہے ہیں سوشیل پندیت آپ کو بھی دھمکا ہے لکشمن ریکھا نہ پار کریے یہ ہیدری جہاں فارس سے آیا ہے وہیں نکل لے پہلی فرسط میں کانپور میں چالیس مسلمان بچے کنکری ہاتھ میں وہ دنگائی وہ ہاتھ میں پتھر لے کر پولیس والوں کو مار رہے ہیں وہ بچے آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کیا یہ سوٹ تائی لگا کر بیٹھتے ہیں ماجے دہدری اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کیا آپ میں پتھر لے کر بچے 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 کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں دیکھیں یہ تو وشہ ہی نہیں ہے نا دیکھوں آپ نے کا بچے ہیں وہ بچارے بچے پتھر مارے بچے اپنے بچے بیجتے ہو کبھی آپ مجھے ہاتھ میں وائن کا گلاس لے کر ایسی چلا کر ٹی وی دیکھتے ہیں آرام سے ٹویٹ کر دیتے ہیں بڑھکا دیتے ہیں اکسا دیتے ہیں اور دوسرے کے بچے جاؤ میرے بچے ویدیشوں میں پڑھیں گے میرے بچے ویدیشوں میں پڑھیں گے میں ٹائی سوٹ لگا کر بیٹھوں گا ایسی کمرے میں ہاتھ میں وائن کا گلاس لے کر آرام کروں گا ان بچوں کو ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوں گا آپ جب تک ان کے گجوائے ہند کی مانسکتہ کا آپ دھانت نہیں توڑیں گے یہ سوسیل پنڈیت اکثر کہتے ہیں تب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ساری سرکاروں کو ان پتھر بازوں کے قلاب کٹھور سے کٹھور کاروائی کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے کے لیے پیٹرن بن سکے کہ وہ سڑکوں پر آنے سے پہلے وہ دس بار سوچیں تو دوستو امید کرتا ہوں ڈیویٹ آپ کو پسند آئے ہوگی ڈیویٹ پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹنگیسن آپ کو ترنت پرپاو سے مل جائے اور ڈیویٹ کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں تاکہ ہمارے اور بھی بھائی اس ڈیویٹ کو دیکھ سکے دوستو مسلم سمودائے کے ایسے کچھ لوگوں کی کبھی نہیں چاہتے کہ بھارت میں امن سانتی ہو اسی لیے وہ سمیں سمیں پر ایسے پروٹیسٹ اور دنگے کرواتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے بھارت کی دنیا کے سامنے ایمیج خراب ہوتی ہے لیکن ان مسلم سمودائے کے لوگوں کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایسے کچھ مسلم سائد بھارت کو اپنا دیش نہیں مانتے اور گجوائے ہند کے سپنے دیکھتے رہتے ہیں لیکن سائد یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ یہ پہلے والا بھارت نہیں رہا جہاں پر یہ مسلم سمودائے کے کچھ لوگ مسلم کارڈ کھیل کر بیچارہ دیکھیں دوستو نوپور سرما کے بیان کو لے کر یوپی میں بھی جم کر پروٹیسٹ ہوئے تھے لیکن یوگی سرکار نے ان کو سبق سکھانے کے لیے ان پرتشنوں میں جن اپدرویوں نے ہنساتمک ترقیے سے آگ جنے کی اور پبلک پروپٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ان پر کٹھور ایکسن لینے لگی ہے آج بابا کا بلڈوزر باہر نکلا اور ایسے اپدرویوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا جنہوں نے اس پرتشن کے چلتے دیش کو نقصان پہنچایا دوستو ڈیبیٹ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مولانا ہیدری نے ان سبھی لوگوں کو ماسوم بتایا جن کے ہاتھ میں پتھر تھے لیکن جب امن چوپڑا کے دوارہ کروز کیسن کیا گیا اور ہیدری سے یہ پوچھ لیا گیا کہ کیا انہوں نے بھی کبھی پتھر چلائے یا ان کے بچوں نے بھی کبھی پتھر چلائے تو اس بات کا ہیدری کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا دوستو ڈیبیٹ میں ان جیسے لوگوں کو بلا کر ایکسپوج کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی مسلم سمودائی کے لوگ ان کی وکرت مان شکتہ والی سوچ میں آ کر ایسے الٹے سیدھے کام کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو بعد میں نقصانوں اٹھانا پڑتا ہے اور انہی مجبی ٹھیکرداروں کے دوارہ مسلم یو کو کو گلت راہ پر لے جائے جاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا گا ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ترنت پرپاؤس سے مل جائے اور یا دی ویڈیو آپ کو کسی بھی اینگل سے پسند آیا تو زیادہ سے زیادہ سیدھ کریں تاکہ ہمارے اور بھی بھائی اس ویڈیو کا انہم دوٹھا سکے